بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اب تک کی سب سے تشویشناک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے ایک جانب تو الیکشن سر پہ ہیں وہیں دوسری جانب پاکستان میں جس طرح سے دہشتگردی کی ایک نئی لہر ابری ہے اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی گاڑی کو راکٹ لانچر سے اڑا دیا گیا ہے آٹھ افراد شہید ہوئے ہیں ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے خدشات کس طرح اس واقعے کے بعد انتہائی افسوسناک واقعے کے بعد اب مزید بڑھ چکے ہیں یہ ایک بڑا عام نکتہ اس حوالے سے میرے پاس کچھ تفصیلات ہیں جبکہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کو پی ڈی ایم کو نواز شریف کو نون لیگ کو اب دھچکے جو ہیں وہ پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری بات ہے اس وقت ایک ہوا چل پڑی ہے نواز شریف کا تیس سال سے ساتھی زمان پار پہنچا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں کچھ اور پولیٹیکل اپ ڈیٹس بھی ہیں ابھی تک کی جو تازہ ترین وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ اب تک کی جتنی اس وقت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے اسی وی لاغ کے اندر رکھ دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قومی اتصاب بیورو نے توشہ خانہ کیس میں سابق خاتون ابل بشرا بی بی کو نوٹس جاری کیا ہے اور زمان پارک لاہور پہنچ کر بشرا بی بی جو ہیں ان کے نوٹس کی بھی نیب نے تعمیل کروا دی ہے عمران خان کے سیکیورٹی سٹاف نے ٹیم کو اندر آنے کی جازت دی نیب نوٹس افیس نیازی وصول کر چکے ہیں نوٹس کی تعمیل کے بعد نیب کی ٹیم روانہ ہوئی نیب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے زنانہ گھڑیاں تلائی نیکلس انگوٹھیاں بریسلٹ اور بندے وصول کیے خیال رہے کہ نیب راول پنڈی نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو تو طلب کر رکھا ہے لیکن ان کی جو اہلیاں ہیں ان کے والے سے اب جو کلارٹی کے ساتھ جو توشہ خانہ سے کیا ریسیو کیا تھا وہ اس نوٹس میں چیزیں درج ہیں اب عمران خان کے بھانجے اور میں سمعیتا ہوں بہت دبانگ حسان نیازی انہیں جس طرح سے اریسٹ کیا گیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے کہ کہیں حسان کے ساتھ اسی طرز کا سلوک نہ کیا جا رہا ہو جس طرز کا سلوک جو ہے اس سے پہلے شہباز گل یا عظم سواتی کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد آئی کورٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا میڈیکل کرانے اور حسان نیازی کو چوبیس گھنٹے میں متلکہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے حسان نیازی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات کی آئی جی آفیس کی لا آفیسر اور ایسے چو عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس آمر فاروق نے حکام سے استفسار کیا کہ کس کیس میں حسان نیازی کو اٹھایا ہے اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں پیش کی اس پر وکیل فیصل چودری کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کا متن ہی بتاتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کی درخواست حب سے بے جا کے خلاف تھی قائد قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں کیا حسان نیازی کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اس پر پولیس حکام نے جواب دیا کہ ہم کل حسان نیازی کو عدالت میں پیش کر دیں گے اس پر اس موقع پر جو وکیل ہیں فیصل چودری انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے زیر حراست تشدد کا خدشہ ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آرڈر دے دیتے ہیں کہ پولیس قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے عدالت نے حسان نیازی کا میڈیکل کرانے چوبیس گھنٹے میں حسان نیازی کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے وکلا ٹیم اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس اسنام عدائی کورٹ نے حکم دیا کہ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے تفتیش قانون کے مطابق ہونی چاہیے ملزم سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اس کے حقوق چھین لیے جائیں وکیل فیصل چودری کا کہنا تھا کہ ایسی مخفی ایف آئی آرز ہیں جن کا عدالت میں پہلے ذکر کیا تام چیف جسٹس نے کہا کہ ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے تو وہاں آپ دفاع میں بات کر لیں ہم اتنا ہی حکم دے سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ دوسری جانب میں آپ کو کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی دے دیتا ہوں پاکستان تریکی انصاف نے منارے پاکستان کا جو جلسہ ہے جو بائیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے کرنا تھا بینس نے کو اب وہ تئیس مارچ کو کرنے کا فیصلہ کیا ظاہری بات ہے تئیس مارچ ایک بڑی سمبولک ویلیو رکھتا ہے اور اس دن جلسہ ایک اور ہی رنگ جمع سکتا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان اور چودری پرویزلائی کی ملاقات میں جلسے کی تاریخ پر مشابرت کی گئی ذرائع نے بتایا کہ اب پی ٹی آئی تئیس مارچ کو جلسے کی درخواست دے گی حکومت نے ابھی تک بائیس مارچ کے جلسے کی اجازت ویسے بھی دی ہی نہیں ہے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ جلسے کی انتظامات کے لئے کم از کم تین دن درکار ہوں گے اجازت نہ ملنے کے باعث اب بائیس مارچ کو ویسے بھی جلسہ ممکن نہیں ہے تو یہ ساری کے ساری کچھ پولٹیکل اپ ڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی اور یہ پولٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہے یہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہو چکی اب یہاں پر ناظرین اکرام آپ کو بتا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جس طرح سے ہوا چلی ہوئی ہے اور جس طرح اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ کچھ اور سننے کے لئے تیار نہیں ہے سیاستدان جو ہے انہیں بھی یہ بات ریالائز ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسے سرپرائزز مل رہے ہیں وہاں وہاں سے طاقتوروں کی نون لیگ کی وکٹیں گر رہی ہیں جازالاک صاحب کی پی ٹی آئی میں شمولیت وہاں ایک سرپرائز فارمی ایون چودری پرویز لائی جو اپنے بندے لے کے کاف لیگ سے ویسے ہی وہ اڑ کے ادھر آگئے وہ بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اور یہ ایک بڑا واضح چیز ہے شیخ رشید صاحب آپ کے سامنے ہیں جب طاقتوروں کی وکٹیں میں سمائیتا ہوں اڑ سکتی ہیں تو پھر نون لیگ تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس سب کے اندر سابق جو وفاقی پارلیمانی سیکٹری دفاع ہے سردار منصب علی ڈوگر یہ بیسیکلی پاک پتن سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے سردار منصب علی ڈوگر مسلم لیگ نون سے دو مرتبہ رکن قومی اسمبلی اور دو مرتبہ رکن سباہی اسمبلی منتخب ہوئے یعنی یہ چار جو ٹامز ہیں انہوں نے وہ پوری کی ہوئی ہیں اور دو مرتبہ ایم این اے اور دو مرتبہ یہ ساب جو ہیں یہ ایم پی اے بھی بن چکے ہیں اور وہ بھی شیر کے نشان پر مسلم لیگ نون نے بیسیکلی دوہزار اٹھارہ میں انسین کا ٹکٹ بھی واپس دیا تھا یہ تیس سال سے تین دہائیوں سے مسلم لیگ نون میں شامل تھے نواز شریف کے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس سب کے اندر مسلم لیگ نون میں سردار منصب علی ڈوگر کی تمام قربانیوں کو نظرانداز کیا گیا یہ ان کا موقف تھا تحریک انصاف سردار منصب علی جو ڈوگر ہے انہیں پی پی وان نائنٹی ون سے سبائی سملی کا ٹکٹ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اور انہوں نے آج یہ اقدام کر کے زمان پارک پہنچ کے عمران خان سے ملاقات کر کے نواز شریف سے اپنی جو تیس سالہ رفاقت ہے وہ بیسیکلی انہوں نے اس وقت ختم کر لی ہے اور اس سب کے اندر قصور سے نامور خاتون سیاسی رانوما ہے ناصرہ میو انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی یہ ناصرہ میو جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے منسلک رہی اب آزاد حیثیت میں قصور کی سیاست کا ایک قداور نام ہے دونوں رانوماوں نے پارٹی چیمن عمران خان کی قیادت اور تحریک انصاف کے منشور پر جو مینیفیسٹو ہے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اس سب کے اندر ان دونوں کے حوالے سے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور یہ ایک بڑی میں سمائیتا ہوں کہ بڑی وکٹری ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اچھا بھائیں دوسری جانب بہت بڑا کنسن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے بھی ہے عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے اسے بھی خطرات ہیں عمران خان صاحب نے اپنی قتل کے حوالے سے جو ڈیتھ ٹرپ عمران خان صاحب کے لیے ایک بچھایا گیا تھا اس کے حوالے سے قوم سے خطاب کر کے بات کر لیا کہ عمران خان کو قتل کرنے کی ایک سازش تھی جس سے اللہ تعالی نے عمران خان کو بچایا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہشتگردی کی لہرہ آپ کے ملک میں ویسے ہی انفورچنیٹلی سار اٹھا چکی ہے خیبر پختون خواہ کی تحصیل ہے حویلیاں اس کے تحصیل حویلیاں کے چیئرمن عاطف خان جدون یہ ان کا نام ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہے راکٹ لانچر حملے میں آٹھ ساتھیوں سمیت یہ شہید ہوئے ہیں پولیس کے مطابق عاطف خان جدون کی گاڑی کو حویلیاں کے قریب لنگرا میں نشانہ بنایا گیا اور ان کی گاڑی پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا پولیس نے بتایا کہ راکٹ لانچر حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگی عاطف خان جدون سمیت گاڑی میں موجود آٹھ افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے اور اب جی سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عاطف خان جدون آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے تھے اب پولیس تو اس سب کے اندر یہی کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ پولیس کو جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے اور اس باتے کی تحقیقات جو ہے پولیس کا اوفیشل ویجن یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جا رہی ہیں لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ اس طرح سے کھلم کھلا پاکستان کے اندر کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے حویلیاں کے اندر یہ ہوا ہے اور یہ ایک داری بات ہے سیکنڈ لارجس میونسپلیٹی ان اپٹابار ڈسٹرک اور ہزارہ ڈیویجن جو ہے قیبر پختون خاصوبہ اس میں اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ کوئی اتنا زیادہ بھی آپ نہیں کہیں کہ بہت ہی کوئی باہر کر کے کہیں یا پھر راکٹ لانچر کا حملہ ویسے قاتلانہ حملے بھی ہوتے رہتے ہیں سیاسی رانماؤں کی اوپر اور بڑے انفورچنیٹ ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوورال لائنڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے اوورال دہشتگردی کیونکہ دیکھیں راکٹ لانچر آیا کہاں سے ان کے پاس پرانی دشمنی تھی جو مرضی تھا انہوں نے کسے ٹھیکا دیا کس طرح سے چیزیں ہوئیں اور اگر ایک تحصیل لیول کا چیئرمن جو ہے اسے اس طرح سے مارنے کے لیے راکٹ لانچر بھی آ سکتے ہیں وہ اپنے آٹھ ساتھیوں سمیت دنیا سے جا بھی سکتا ہے تو پھر جب ایک شخص جسے جو نیشنل لیول کا لیڈر ہے جس کی جان کے اوپر پہلے حملہ کیا جا چکا ہے جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جو معجزانہ طور پر بچا جو وزیر آباد میں کنٹینر پہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد اسے دو تین مرتبہ ابھی تو ریسنٹلی عمران خان صاحب نے خود کہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس نہ واقعہ اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ ان کے آٹھ کے آٹھ افراد جو ہیں ان کے لواہے تین کو صبر جمیل اور کبھی بھی دشمنی اتنی ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی جان لے لیں یہ پرانی دشمنیاں اور یہ سب جو ہیں یہ جانے لینے کا سلسلہ چاہیے پرانی دشمنی ہے یا جو بھی ہے یا دہشتگردی ہے یا جس طرح کا بھی معاملہ ہے لیکن اس طرح سے راکٹ لانچر کا استعمال یہ جس طرح کا ایک پرسپشن بلڈ کرتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی اور اس طرح سے بھی تو ظاہری بات ہے کہ اوبرال لائنڈ آرڈر سیچویشن پہ بھی کوسٹن مارک ہے ابھی آگے الیکشن کیمپین ہونی ہے اس سے پہلے خوف و حراس کے حوالے سے بھی اس کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے اس واقعے کا اس کا کوئی اپنا موٹیو ہوگا لیکن اس سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور خوف و حراس پھیلنا اور دیگر چیزیں اس کے ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں کھلم کھلا اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ ویسے ہی مشکل ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کے لیے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی سیکیورٹی پر بھی اس واقعے کے بعد مزید سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ اس طرح دن بہارے چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر کچھ کرنا پڑے گا اور فوری طور پر آنیاتوں سے نمٹنا پڑے گا ورنہ یہ چیزیں بڑی خراب ہو جائیں گی آپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان